السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم آپ کو نکاح متعلق کچھ حدیث اور مسائل گوشت گزار کرتے ہیں آپ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صل اللہ علیہ محمد صل اللہ علیہ وسلم جب لڑکی بالک ہو جائے تو ماں باپ پر لازم ہے کہ جلد اجلد اس کا رشتہ کلاش کر کے اس کی شادی کر دیں رشتہ میں یہ باتیں بھی ضرور دھیان میں رکھیں کہ رشتہ بدمذہب کے ساتھ ہرگز ہرگز نہ کریں اور دینداری اور پابند شریعت اور مذہب اہل سنت کے پابند کو اپنی رشتہ داری کے لیے چنیں بخاری قدیش شریم اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے شادی کرنے میں چار چیزیں دیکھی جاتی ہیں نمبر ایک دولت مندی نمبر دو خاندانی شرافت نمبر تین خوبصورتی نمبر چار دینداری مگر ان سب میں پہلی جید دیکھنی چاہیے وہ ہے دینداری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں خدا کے سوا کسی دوسرے کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جس عورت کی موت ایسی حالت میں آئے کہ اس کا شوہر اس سے راجی ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگی شریف میں کی طورات شریف میں لکھا ہے کہ جس شخص کی لڑکی بارہ برس کی عمر کو پہنچ گئی اور اس نے لڑکی کا نکاح نہیں کیا اگر وہ لڑکی بدکاری کے گناہ میں پڑ گئی تو اس کا گناہ لڑکی والے کے سر پر ہوگا